ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گریٹ اور انگاباد میں آپ کا دوست مستر موجو دوستو آج میں آیا ہوں مہاراست اور انگاباد کے ایک تاریخی خام ندی کے ایک پوائنٹ پر جو کی بڑے کٹے کے نام سے فیمس ہے جی ہاں دوستو جہاں پر ہر سال پانی بڑھنے کے بعد یہاں پر پانی آتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوں گا کئی سارے ندی اور ڈیم کے کنارے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنایا جاتے تھے جہاں پر پانی کو سٹوریج کیا جاتا تھا یہ بھی اسی وقت کا ایک ڈیم کے جیسا بنایا ہوا ایک پوائنٹ ہے جو کی خام ندی پر بنایا گیا ہے ویڈیو پر لاستک بنے رہے اور جو لوگ میرے چینل گریٹ اور انگاباد پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولے کیونکہ میں اور انگاباد کے تعلق سے ایسے ہی تاریخی اور انفرمیٹی ویڈیوز بناتے رہتا ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پرسنلی جب بھی یہ ایسا پانی وغیرہ آتا ہے بارش کے موسم میں پانی جمع ہوتا ہے ایسی جگہوں پر برائے مہربانی پانی میں نہ اترے بھلے ہی آپ کو بہت اچھا تھیرنا آتا ہو بھلے ہی آپ بہت بھلے تیراک ہو لیکن جب نئی جگہ پر آپ جاتے ہو تو وہاں پر آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور اندر جھال گال وغیرہ رہتا ہے جس میں آپ پھل سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سبی سے کہ ایسی نئی جگہ پر بلکل پانی میں نہ اترے اور آپ کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے کہیں بھی جا کر آپ گواہ دے برائے مہربانی نئی جگہ پر جہاں پر بھی ایسا پانی جمتا ہے جیسے کہ ہمارے اورنگاباد میں کھام ندی ہو گیا ہرسل کا طالب ہو گیا آئے دن یہاں پر حادثات ہوتے رہتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سبی سے کہ ایسی نئی جگہ پر آتے ہیں تو پانی میں بلکل بھی نہ اترے یہ چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر والے آپ کا گھر پر انتظار کر رہے ہیں آپ کے ماباپ نے آپ کو بہت ہی لار پیار سے بڑا کیا ہے تو ان کی خواہشات پر پانی نہ پھیرے اور ایسے پانی میں بلکل بھی نہ اترے اور یہ وال ہے اس دیوار کا جب پانی فل ہو جاتا تو اس وال کو کھول دیا جاتا تھا اور یہ تین چھوٹے پتھر کے دروازوں سے پانی چھوڑا جاتا جیسے ڈیم فل ہو جاتا ہے تو ڈیم کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اسی طرح یہ کام کرتا تھا اور یہ ہے کھام ندی پر بنا بڑا کٹا اس دیوار کی چھوڑائی تقریباً دس فٹ ہے جو آج بھی بہت مضبوط ہے بہت ہی پرسکون اور خوبصورت منظر رہتا ہے پانی کی وجہ سے اطراف میں پہال ہونے کی وجہ سے پہالوں کا پانی بھی اس ندی میں آ ملتا ہے زیادہ پانی ہو جانے پر اس دیوار سے پانی کی چادر بھی بھا کرتی تھی موسیقی 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 یہ جو ندی ہے یہاں سے گزرتے ہوئے بیگمپورا پنچک کی بارہ پولا گیٹ سے ہوتے ہوئے چھاؤنی سے سیدھا پیٹھن ڈیم ٹک جاتی ہے موسیقی بہت مشہور ہے اور تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے جو کی ملک امبر احمد اللہ علیہ کے عارت بنی ہوئی ہے جس کا پانی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ساف سترہ پانی پینے لائک پانی جو ہے تو اس میں سے آج بھی بہتا ہے یہ وہی نہر امبری ہے جو سولاوی صدی میں ملک امبر احمد اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھا جب سے ابھی تک یہ پانی جاری ہے اور آج بھی لوگ یہ پانی پیتے ہیں جو بہت ساف شفاف رہتا ہے موسیقی تو دوستو یہ تھی تاریخی خام ندی کے بڑے کتھے کی کچھ معلومات ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی تاریخی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل گریٹ اور انگاباد کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں جل ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تینکیو